خداوند یسوسیٰ کے نام میں آپ تمام عزیزوں کی سلامتی ہو آج کی اس خوبصورت شام میں جب خداوند کے اماندار لوگ خداوند کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اس سے پہلے روزے کو شروع کرنے سے پہلے اور اس حالت میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے گھر میں لائیں من تمام عزیزوں کو جو اس سوچ اور اس ارادہ سے خداوند کے گھر میں آئے ہیں اس عبادت میں خوش آمدید کہتا اور مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بہت بڑی مبارک حالی ہے اور اس میں صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن پر خداوند کا فضل ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں اور ارادہ کے باوجود بھی خداوند کے فضل سے محروم ہوتے ہیں اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے آج کی اس شام میں خداوند کے کلام میں سے ہم ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو دانیل کی کتاب اس کے تیسرے باب اور اس کی اکیسویں آیت سے لے کر ستائیسویں آیت تک ان چھے آیات میں ہم پڑھتے ہیں ہم سب اس واقعہ سے واقف ہیں یہ صدرک میسک اور عبد نجو کا واقعہ ہے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے اکیسویں آیت سے تب یہ مرد اپنے زیر جاموں کمیزوں اور اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دئیے گئے پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاقیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہائی تیز تھی اس لیے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو اٹھانے والے آگ کی شلوں سے ہلاک ہو گئے اور یہ تین مرد یعنی صدرک میسک اور عبد نجو بندے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے تب نبوکت نظر بادشاہ سرسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا ہم نے تین شخصوں کو بندوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا انہوں نے جواب دیا بادشاہ نے سچ فرمایا ہے انہوں نے کہا دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت الہزادہ کیسی ہے تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازہ پر آ کر کہا آئے صدرک اور میسک اور عبد نجو خدا تعالی کے بندوں باہر نکلو اور ادھر آؤ پس صدرک میسک اور عبد نجو آگ سے نکل آئے تب نازموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا اقبال بھی نہ جلایا اور ان کی پرشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ کے جلنے کی بو بھی نہ آئی تھی پس نبوک نظر نے پکار کر کہا صدرک اور میسک اور عبد نجو کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بکشی جنہوں نے اس پر توقع کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نصار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو آج کے اس دن اس موقع کے حوالہ سے میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ اپنی جان کو جھاؤ کی طرح جھکانا ہے اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور فروتن اور آجز کرنا ہے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ بادشاہ یہ بات کہتا ہے کہ جنہوں نے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نصار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں جب ہم روزہ میں آتے ہیں تو اس کے لیے بہت سی باتیں آنے والے آئندہ چالے اس دنوں میں خداوند کے خادم خداوند کے گھر میں سکھائیں گے کہ کس طرح سے یہ چالیس دن جو ہیں یہ اماندار کے لیے ایک ایسے فریم کا کام کرتے ہیں کہ جس میں رہ کر اس فریم میں چالیس دن تک رہ کر اماندار آنے والے پورے سال کے لیے اپنے آپ کو ایک خاص حالت میں رکھتا ہے تاکہ پورا سال اسی حالت میں رہے خداوند کی نزدیکی میں اس کی پاکیزگی میں اپنے پورے سال کے ایام بسر کریں آج میرے عزیزوں جب ہم اس سوچ اس ارادہ کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئے ہیں کہ ہم روزہ کی وسیلہ سے کل سارا دن خداوند کی حضور میں رہیں گے تو میرے عزیزوں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں رہتے ہوئے بہت سی باتیں کسی بھی انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں ہم بزرگ یاکوب کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیری عمر کتنی ہے تو وہ یہ بات کہتا ہے کہ تیرے خادم تیرے بندہ کے ایام تو بہت سے ہیں تو ابھی دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں جب انسان اس روح زمین پر آتا ہے تو وہ دکھ کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے اور انجیل مقدس میں ہم یہ پڑھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جب تک ہم اس بدن کے خیمہ میں ہیں ہم بوجھ کے مارے کراہتے ہیں اس واقعہ میں آج جو مرکزی خیال آج کی اس عبادت میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ہمیں دو طرح کے کردار اس میں نظر آتے ہیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جیسا میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ انسان صرف اپنے ارادہ سے خداوند کی حضوری میں نہیں ٹھہر سکتا جب تک خداوند کا فضل اس پر نہ ہو بہت سے لوگ ہیں جو شاید اجسے مسیح وہ اماندار بھی ہیں لیکن ساری ساری عمر روزہ نہیں رکھتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے وہ کوئی دنیا میں زیادہ گناہ گاری زیادہ برے نہیں ہوتے ان کا بول چال بھی اچھا ہوتا ہے چال چلن بھی اچھا ہو سکتا ہے دعا بھی کرتے ہیں لیکن یاد رکھے کہ وہ روزہ جو خداوند خدا کو پسند ہے وہ صرف انسان تب رکھ سکتا ہے جب خداوند کا فضل اس پر ہوتا ہے یہاں پر ہم جن دو کرداروں کو دیکھتے ہیں ایک وہ کردار ہے اس کردار کے حامل لوگ ہیں جو آگ کی بھٹی سے باہر ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اور دوسرے کردار کے لوگ وہ ہیں جو آگ کی بھٹی کے اندر ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ ہے آج ہم اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے کہ ہم کون سے لوگ بڑھنا چاہتے ہیں بعض اوقات ہماری ساری دعا ہمارا روزہ ہماری مسیحی زندگی کا دارمدار کیا ہوتا ہے آئے خدا ان مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے خدا ان خدا سے مانگنا بلکل غلط نہیں ہے خدا ان خدا سے شفاہ مانگنا غلط نہیں ہے اس سے برکت مانگنا غلط بات نہیں ہے اس سے اولاد مانگنا غلط بات نہیں ہے اس سے تندرستی مانگنا سرفرازی مانگنا اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسے مانگنا بری بات نہیں ہے لیکن یہ ساری باتیں اس وقت بری بن جاتی ہیں جب ہمارا مطمع نظر صرف یہ باتیں ہوتی ہیں جب ہم خداوند خدا کی محبت کو چھوڑ کر اس کے بیٹے کو چھوڑ کر خداوند خدا کے ساتھ تعلق صرف اس بات کے لیے رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی تنگی پریشانی مسئیبت یا مشکل نہ آئے یہاں پر جب ہم صدرک میسک اور عبد نجو کے لیے دیکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت کے ان اماندار لوگوں میں اور آج کے اماندار لوگوں میں ایک بہت بڑا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ کیا ہے اس وقت کے اماندار خداوند خدا کے لیے آگ کی بھٹی میں پڑھنے کو تیار ہیں آج کا اماندار یہ کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے آگ کی بھٹی کے اوپر سے گزار دینا آگ کی بھٹی کے نیچے سے گزار دینا دائیں سے گزار دے بائیں سے گزار دے لیکن خدا کے واسطے مجھے آگ کی بھٹی میں نہ ڈالنا یہاں پر ہم دو طرح کے لوگ دیکھتے ہیں وہ آگ کی بھٹی میں نہیں آگ کی بھٹی سے باہر ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ نہیں ہے ہم کیا اس طرح کے لوگ تو نہیں بننا چاہتے کہ ہمیں کوئی مشکل مسئیبت پریشانی نہ ہو ہم کسی طرح کی کمی کا شکار نہ ہو ہمیں کسی طرح کی کوئی مسئیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے چاہی اس کی قیمت خدا مند خدا سے دوری ہی کیوں نہ ہو یا ہم ان لوگوں کی ماند ہیں جو کہتے ہیں کہ ساری دنیا مجھ سے چھوٹ جائے سب کچھ مجھ سے جاتا رہے میں ہر چیز برداشت کرلوں گا خدا مند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ کونسی چیز کونسی بات ہمیں مسئی کی محبت سے جدا کرے گی بھوک ننگ تلوار مسئیبتیں آفتیں آندھیاں طفان زندگی میں پریشانیاں بیماری کونسی چیز ہمیں مسئی کی محبت سے جدا کر سکتی ہے جو دوسری طرح کے لوگ ہیں وہ کون ہیں جو آگ کی بھٹی میں ہیں لیکن خدا ان کے ساتھ ہے میری خدا مند سے یہ دعا ہے کہ روزوں کے ان ایام میں ہم اپنی زندگی میں خدا مند خدا کے ساتھ رفاقت میں اس قدر مضبوط ہوں کہ ہم آگ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہوں جب ہم یہ جانتے ہوں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے آج شاید ہمیں یہ نظر نہیں آخری دفعہ جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے بتایا جاتا ہے کہ ہٹلر نے آگ کے چیمبر بنا کر گیس چیمبر بنا کر اور کس طرح سے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا تھا بہت سی کہانیاں حلوکاست کی سننے کو ملتی ہیں اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ایسا واقعہ منظر عام پر نہیں آتا جہاں پر انسانوں کو اتنی بڑی تعداد میں زندہ جلایا گیا یا ان کو قتل کیا گیا اس طرح سے لیکن آج جو بھٹی ہے وہ شاید آگ کی بھٹی نہیں وہ بیماری کی بھٹی ہے وہ شاید مشکلات کی بھٹی ہے وہ شاید تنگ دستی کی بھٹی ہے شاید وہ پریشانیوں کی ہم ان پریشانیوں میں رہنا پسند نہیں کرتے ہم یہ چاہتے ہیں شاید ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہم اس بھٹی سے باہر رہیں چاہے اس کی قیمت خدا سے دوری ہی کیوں نہ ہو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند خدا کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ چاہے مشکل ہے چاہے مصیبت ہے چاہے پریشانی ہے کوئی چیز بھی ہمیں خداوند خدا کی محبت سے اس کے بیٹے ہمارے نجات ہیں اندہ یسو کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی تو یاد رکھیں کہ پھر ایک بہت بڑا موجزہ ہوتا ہے اور وہ موجزہ کیا ہے کہ ایک بدپرست بادشاہ وہ یہ کہتا ہے کہ صدرک بیسک اور عبد الرجوع کا خدا مبارک ہو جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بکشی جنہوں نے اس پر توقع کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بندوں کو نصار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں خداوند خدا ہے سب ممکن کرے کہ ہم سب جو روزوں کے وسیلہ سے خداوند کی عبادت اور پرستش کرتے نہ صرف ہمارے بدن بلکہ ہماری سوچیں ہمارے خیالات ہمارے دل اور ہماری روحیں بھی خداوند کے ساتھ وفاداری میں ایسے ہی تیار ہوں جس طرح سے آج ہم اسے دوسرے کردار کے لوگوں کو دیکھتے ہیں عمر دے خدا جو آگ کی بھٹی میں چلے گئے لیکن ان کا خداوند کے ساتھ تھا میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ اور خاص طور پر روزوں کے انچالی سیام میں اس کا فضل ہم سب کو کھیرے رہے خداوند آپ سب کو بہت پرکت بخشیں آمین